اسلام علیکم فرینز کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے میں ہم ضمیل خان اور آپ دیکھیں ہم ضمیل فشنگ ویلوگ تو آج ہم دونوں جا لیں جی شکار پہ دریائے چناب پہ اور آج موسم سارا دن بادلی بادل رہے ہیں بارش آئی ہے سالی دن موسم چیک کریں آپ بادلی بادل ہیں ساری رات بارش آتی رہی ہے اور تھوڑی دیر دیر اب بارش رکھی ہے آپ سب فیلہ خان ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ہمارا سمان بھی بلکل ریڈی ہے کلیجی اور آنتے بھی چل سب فیلہ خان اس کو اٹھا اور چلیں ہم کہاں پہ دریائے چناب سب فیلہ خان اور ہم پہنچ گئے جی دریائے چناب پہ سب فیلہ خان چلیں کشتی پہ بیٹھیں کشتیوں نے بھی آگیا ہے سیدھے ہاتھ دکھو اپنے کیا ہوئے ہاتھوں پہ گر گئے ہو آرام سے چڑھ کرو نو پھر سب فیلہ خان ہمارے ساتھ پہنچ گیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے اس وجہ سے ہم پھول کے نیچے جا رہے ہیں آج پانی کل سے مزید تھوڑا سا نیچے اتر چکے ہیں ایک فیٹ مزید نیچے اتر ہے پانی بارش بھی ابھی آ رہی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ سارا نیچے سے پانی گر رہے ہیں اوپر دیکھیں سب فیلہ خان بادل گرج رہے ہیں جلدی سے آجاؤ بارش نہ آجائے پول کے نیچے جاتے ہیں یہاں پہ ایک دور کو ڈال کے پھر جاتے ہیں اس کی کل والی جگہ پہ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے بیٹھیں گے ایک دور یہاں پہ ڈال کے چلے جاتے ہیں ہو سکتے ہیں یہاں پہ بھی کوئی چال نکلے شاہد یہاں سے کلیجی نکالو کلیجی نکالو اور پھر کینچی نکالو جلدی کرو کینچی ایسے نہیں رکھتے جائے اس کو رکھو شاہباش تو بھاگ بھاگ کے جا اب اس جگہ پہ جاں پہ کل بھیٹے تھے بھاگنے سے اس کا جسم پھر گرم ہوگا یہ دیکھیں یہ ابھی نکالو بھاگتا جا رہا ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ صفی اللہ خان کو پہلی پہلی مچلی لگ گئی ہے اور ابھی صفی اللہ خان سنبھل رہا تھا سردی لگ رہی تھی اس کو میں تھیلے کے اندر باندھ کر رہا تھا صفی اللہ دیکھو اپنے آپ کے ہاتھ کے پاس دیکھو ساری دور پھنس رہی ہے ہاں سے دور چھروو یہ مجھے دیکھو ہاں سے دور چھروو ہاں سے دور چھروو کھینچو 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 کھ دوستو صفی اللہ خان بیٹھ گئی ہے جس سائیڈ پر کیونکہ اسے ہوا لگ رہی دی تھنڈی تھنڈی اور اسے میں نے سائیڈوں پر اس کے ٹھیلہ بان دیا ہے تاکہ اس کو ہوا نہ لگے سیدھا سینے پر اور یہاں پر مجھے دوسرا ترکن لگے اور یہ لگا بھی مرگی کے پھپڑے پر یہ دیکھیں دیکھیں آپ نے اب پچھلی تھوڑی سی بھوکی ہو رہی ہے اس کو جیسے جو بھی لاوہ مر رہے اسے یہی کھار رہی ہے ترکن کو اٹھاتے ہیں اور کلیجی کینچی کو اٹھاتے ہیں یہاں پہ جاتے ہیں رسی کے ساتھ باندھ کے رکھیں گے تاکہ شام تک یہ زندہ بھی پڑھے رہے ہیں تازہ بھی پڑھے رہے ہیں یہ دیکھیں پہلے ترکن اس کے ساتھ میں نے باندھ کے رکھا تھا یہاں پہ اب اسے کے ساتھ دوسرا بھی باندھ دوستو آپ شکر ہے سورج کچھ نہیں کر رہے یہ کافی دیر سے تیز ہوا چار رہی تھی ہوا ابھی کافی تیز ہے لیکن پہلے سے تھوڑی سی کم ہو گئی ہے سفیلہ خان کو پاس میں نے نیچے چھاؤں کے نیچے بٹھا رکھا ہے آگے وہ وہاں پہ بیٹھا ہے کیونکہ تیز ہوا کی وجہ سے اسے تھوڑی سردی لگ رہی تھی اب یہاں پہ میں دورے اپنی لگا کے بیٹھا ہوں پہلے پلر کے پاس ہی پھونگے پکڑے پھونگے پھونگے آپ اسے گھنے پھونٹا سر گنایا پھونگے پھونگے ھ Gang سر گناری اس کو پھونگ اور یہ کامی ہے میرے چوٹھو چھوٹھ پھونگےPھونگ چاہییتاں یہ سفیلہ خان اب ریڈی ہو گیا ہوا بہت تیز چاہ رہی ہے اس کو سردی لگ رہی ہے اور بارش شروع ہو گیا دوبارہ سے دھوپ بھی حل کے لگے نکلی ہوئی ہے لیکن بارش بھی ہو رہی ہے بس کشتی والا کو بلاتے ہیں چلتے ہیں مفسی کی طرف ادھر ہو جائے سفیلہ سائیڈ پہ ہو جائے اس طرح تو اب کشتی پہ بیٹھ کے جاتے ہیں پہلے گنارے کی طرف موسم پھر سے خراب ہونے لگ گیا ہے سفیلہ سیدھا ہو جائے سفیلہ اس ٹھائم حس سے ہو کے جا رہا ہے وہ کہتا ہے مجھے بائک کی چابی دو بھی چلتے ہیں میں نے کہا نہیں یہاں پہ کچھ دیر شکار کھیلیں گے اس کے بعد چلیں گے یہ کہتا ہے نہیں سفیلہ ادھر دیکھ اے حسی علی بلان ادھر دیکھ حسی علی بلان یہاں پہ سفیلہ خان نکار رہا ہے آج کی مچھلی اور سفیلہ کے لئے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں لگی ہیں دو ترکانڈ یہ دیکھیں زندہ ہے دونوں کو رسی کے ساتھ باندھ کے پانی میں ڈالا تھا نہیں اٹھ رہی کیا تنسے یہ دیکھیں یہ ہے سفیلہ خان کے لئے صرف اور صرف سفیلہ خان کے لئے دو مچھلیاں سفیلہ خان کیا کر رہا ہے اس کو گمارے ہو جو جو جھالے کر رہا ہے سفیلہ خان اس کو ڈبے کے اندر رکھو اور سمان پیک کرو پھر جاتے ہیں واپس کیونکہ آپ دیکھیں بادل دوبارہ آگئے ہیں بارش پھر سے ہلکے لکے شروع ہو چکی ہے تیز ہوا چاہ رہی ہے میں نے کہا یہ سفیلہ کو بخار نہ ہو جائے تو اس کے وجہ سے پھر جاتے ہیں سفیلہ خان ڈبا اٹھا کے جا رہا ہے واپس بھاگ بھاگ کے اور یہاں پہ کشتی والے بھی جا رہے ہیں اس کے بعد ہم بھی جا رہے ہیں جی واپس گھر کے طرف سارے دیکھیں پانی کتنا نیچے ہوتا رچے گئے یہ سارے پتھر ہیں جب یہاں پہ پانی پھول رہتا ہے تو دور ڈالتا ہے تو اسی وجہ سے ہماری روڑے یہاں پہ پھنس جاتی ہیں اوپر سے پانی بھی گر رہا ہے تو واپس جا رہے ہیں سفیلہ خان اور ہم ہو گئے جی ریڈی واپس جانے کے لئے تو سفیلہ خان نے آجا میں بہت تنگ کی ہے کیونکہ ہوا بہت چاہ رہی تھی اور اسے سردی بھی لگ رہی تھی جس کے وجہ سے آج ہم شکار مکمل نہیں کہہ سکے باقی جو اللہ ہوا پچ گیا تو اسے واپس لے کے جا رہے ہیں تو ویڈیو اچھے لگے تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں تابطہ کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ